ہمیں جایا ہے یہاں سے یہ نیچے اترنا ہے وہاں ہم وہاں جائیں گے اور اس سے وہاں پہ اس سائیڈ پہ جائیں گے اور پھر وہاں سے بھی اس کو انجائے کریں گے لیٹس گو اسلام علیکم ویورڈز این ایڈر ویڈیو اس کا سوڈ روڈ بھی جاتا ہے موسیقی اسلام علیکم بھیälکم عنہ من ایک بریوانے کرنسو پرکستان کٹورا لیک کٹورا لیک کا سفر ہمارا بہت ہی ایک مشکل سا سفر اس لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم ہائیکنگ کرتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں جاز بندہ سے ہم نکلے تھے وہاں پہ پہلے ہم نے گھوڑوں کے ترہو آئے پھر آگے پہلی جو لیک آئی جس کو چھوٹی لیک کہتے ہیں چھوٹا کٹورا چھوٹا کٹورا وہاں تک ہم گھوڑوں پہ آئے ہیں پھر آگے سے ہم ہائیکنگ کرتے ہیں اس کی کچھ ویڈیوز ہیں پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پ پہلے وہاں پہلے ہیں پھر واپس آتے ہیں جی تو جیسے کہ ہم اب جہاد بندہ سے نکلے ہیں اور کٹورا کے لیکے طرف جا رہے ہیں پروپر ہائیکنگ ٹریک تھا یہ جس کو کہ ہم نے پتا کیا تو انہوں نے پتایا گھوڑے والوں نہیں کہ آپ ہورس رائیڈنگ کرتے ہوئے چھوٹا کٹورا تک جا سکتے ہیں دو لیکس ہیں ایک تو کٹورا لیک جس کو بڑا کٹورا کہتے ہیں یہاں پہ اور ایک کو چھوٹا کٹورا بھی کہتے ہیں تو پہلے ہم جو چھوٹا کٹورا لیک ہے وہاں تک ایسے ہورس رائیڈنگ کرتے ہوئے جائیں گے کافی لمبا سفر ہے ہم نے سکتا یہ چلو تیہ ہو جائے گا پھر وہاں سے جو ابھی جو انہوں نے ہمیں ایک اور بات بتائیے کہ چھوٹا کٹورا جو ہے وہاں پہ بوٹنگ جائے جو آپ نے دو پہاڑ ہائیکنگ کر کے کراس کرنے ہیں نا وہ آپ بوٹنگ کراس کر سکتے ہیں چھوٹا کٹورا سے تو ہمارا پلان یہ فائنل ہوئے بھی ہم آگے تک ایسے ہورس رائیڈنگ کرتے ہوئے جائیں گے چھوٹا کٹورا تک وہاں سے بوٹ سے بوٹ کے تھو جائیں گے آگے پھر آگے کا ٹریک جو ہے وہاں پہ نہ گھوڑے جاتے ہیں نہ کوئی بوٹ سسٹم ہے وہاں پہ ہمیں پروپر ہائیکنگ کر کے جانا آگے ہاں اب ہم نے وہ اوپر چڑھنا ہے ہاں 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 کٹورا اب جانا ہم نے اوپر ہے وہ ہاں 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 موسیقی 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 یہ وہ لیک جس کو یہ چھوٹا کٹورا لیک بولتے ہیں سٹریم بلو بوٹر ہے اور تیکنے میں تو بلکل بھی چھوٹی نہیں لگی دیکھنے دو تین پہاڑ اس کے طرح ہم نے کروس کر لینے ہیں تو کہاں سے یہ چھوٹی لیک ہوئی بہت بیوٹی فول ہے ویری بیوٹی فول سینز تو اگر اس کو یہ چھوٹا بولتے ہیں تو پھر جو اصل کٹورا لیک ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اب میرا سسپنس اور زیادہ بردہ جا رہا ہے اس کو دیکھنے کا تو اب وہیں پہ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے اس کے کیا سینزوں پہ یہ لیک بھی کسی سے کم نہیں آئے ایکسٹریم لی بیوٹیپل دیکھ ایکسٹریم لی بیوٹیپل دیکھ ایکسٹریم لی بیوٹیپل دیکھ ہم جان سے بوٹنگ کر کے ہم آئے تھے اور یہاں سے اب ہم نے اوپر تک جانا ہے یہ پہاڑ کروس کرنا ہے اس سے آگے پہاڑ ہے پھر اس سے آگے جو پہاڑ ہے وہاں پہ کڑھو رہا لے گی تو ہائیکنگ جاری ہے پتھریلا راستہ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے جائیں گے یہ پہاڑ کو کراس کریں گے پھر اگلے پہاڑ کو کراس کریں گے سامنے میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پر لیک کی بوٹنگ کرتے ہوئے ہم آئے تھے ابھی بھی مزید آگے ہائیکنگ باقی ہے ہم نے وہ سامنے پہاڑوں کے درمیان میں جانا ہے گھٹوڑا دیکھ چلتے ہیں آگے ہائیکنگ کرتے ہوئے دوبارہ سے جو لاز میری ویڈیو تھی ووہ این پہاڑوں کے پیچھے سے تھی اب ہم کپ ہائیکنگ کرتے ہیں ان کو گروس کر کے آگے کو آگے ہیں اب ہم ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ہی جا رہا رہے ہیں کٹورہ لے کے چارتے ہیں ابھی مزید تھوڑی سی ہائیکنگ اور difficult ہائیکنگ رہتی ہے پھر ایک دم اوپر سلوپ سی بنی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے اوپر کو جانا ہے یہ سارا پانی جائے یہ کٹورہ لے گئی اور آگے وہ جہاں سے پانی گر رہا ہے اور جہاں پر جھنڈا لگا ہوا ہے یہ ایجی کٹورہ لے کا پانی ہے یہ جو سارے پہاڑ ہیں یہاں سے پرف ملٹ ہو کے نیچے آ کے پانی پر رہا ہے اور وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اس پانی کو کہتے ہیں کٹورہ لے کے پر وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے مزید آئیکن کر کے اوپر چلتے ہیں پھر نیکچ ویڈیو وہاں سے آپ کو کٹورہ لے کے دکھاتے ہیں تھوڑی سی آئی گنگ کی ماری رہ گئی بس تھوڑی سی آئی لیکن ڈیفکلٹ ہے چلتے ہیں اوپر جھنڈے دکھ رہنا ہے کیا ہو بھائی موسیقی 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 وووووو فائنلی ہم لوگ پٹورا لیکن پہنچ چکے ہیں وہاں سے ہم میں نے آپ کو دخوایا تک پر جھنڈام نے کراوس کرنا تو ہم وہاں پہ پہنچیں گے موسیقی چیک سکتے ہیں بوٹنگ بھی ہے یہاں پہ سویمنگ بھی ہے لیکن پتہ نہیں ہم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن میوس اب ہم نے جائے یہاں سے یہ نیچے اترنے وہاں ہم وہاں جائیں گے اور اس سے وہاں پہ اس سائیڈ پہ جائیں گے اور پھر وہاں سے بھی اس کو انجائے کریں گے لیٹس گو جی تو یہاں تک آنے ہمارے آنے کی ویڈیوز آپ نے دیکھیں اب یہاں کو ڈسکس کرتے ہیں جی کامران بھئی کیسا لگا آپ کو یہاں آہ یار زبدستہ یہ کمال کا ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کٹورا لیک پہلے ایک چھوٹا کٹورا اس کے بعد یہ بڑا کٹورا لیک ہے یہ بڑا کٹورا لیک پہ موسم اس وقت شدید تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہوا میں نمی ہے جو کہ اتنا زیادہ مزہ دے رہی ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ سفر تھوڑا سا ہائیکنگ تھوڑی سی تف ضرور ہے لیکن جب آپ ہائیکنگ کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اتنی ہائیکنگ کر کے آئے ہیں تھوڑا سا نیچے سے تف لگتا ہے باقی اتنا شاندہ بیو پانچ سے چھے پہاڑ تھے جو ہم کروس کر کے آئے ہیں ایسے ہی ہے میرا خیال ہے دو گھنڈے کی ہائیکنگ ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا بریک کرتے ہیں تو آپ کو ڈائی سی تین گھنڈے میں چلے جاتا ہے لیکن اس کا جو میں نے ابھی اس کو رولز کو سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ سلولی اور تھوڑا تھوڑا ریسٹ کرتے ہوئے آئیں آپ نے آپ کو مسئیبت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایزی لی آپ پہنچ جاتے ہیں اوپر آنے کے بعد جو ہے نا اترنا وہ ایزی ہے بنیسپت آنے کے ہاں اس میں تھوڑے اتیات کی ضرورت ہوتی ہے باقی پانی اپنے ساتھ ضرور رکھیں پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے رستے میں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ پانی جو ہے پہلے آپ ویوز دیکھیں آپ گلیشئر چیک کر سکتے ہیں کمال کے ویوز ہیں یہاں پہ یہ سارا جو گلیشئر ہے نا یہ میلٹ ہو کے ہمارا نیچے کو آ رہے ہیں اور یہ کٹورا لیک اسی سے بن رہی ہے اس کے پیچھے بھی گلیشئر ہی ہیں پھر پانی آتا ہے یہاں پہ اور یہاں سے نیچے جہاں سے ہم جہاد باندہ سے ہائیکنگ کرتے ہوئے نکلے ہیں یہ کٹورا لیک کا ہی وہ پانی ہے جو کہ یہاں تک آ رہا ہے جی سب سے پہلے پاکستان کیونکہ پاکستان ہے تو پھر ہم ہم ہیں یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے اس سے صاف رکھیں اور اس طرح کی جگہوں پہ جو ہے نا گندگی اور شاپر بے خاص طور پر وہ بلکل نہ پھینکیں کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں جتنا اس کو آپ رکھ سکتے ہیں نیچرل ہی اس کو رکھیں نیچرل بہت زیادہ بیوٹی ہے اس جگہ پہ آپ ویوز چیک کریں بعد ایسے بادل پیچھے سے آکے ویوز بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑوں کا منظر چیک کریں یہ کیجئے گا اس جگہ کو جتنا آپ نیچرل رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں تاکہ ہم جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اس کی ایسے ہی نظر سے دیکھیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات